سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بی 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 ب دوستو آپ کو بتا دیں کہ میں اس نبی رنوں تک ہی بھارتی ٹیم کے چھے بڑے وکٹ گر چکے ہیں چلیے آپ کو فڈا فٹ سے بتاتے ہیں کہ آخر کار بھارتی ٹیم کے وکٹ کیسے گرے سلامی جوڑی میں پرتوی شوہ نے بھارتی ٹیم کو بہترین شروعہ دلائی تھی چوبیس گیندوں کا سامنا کر کے پرتوی شوہ اس بار چودہ رن لگا چکے تھے اس میں انہوں نے دو چوکے بھی جڑے تھے اور مائنک اگروال کے ساتھ وہ کریس پر سیٹ ہونے کی پوری کوشش کر ہی رہی تھے کہ بھارتی ٹیم کا وکٹ گر گیا دوستو پہلا وکٹ گرا ماتر آٹھ رنوں پر یہ وکٹ تھا مائنک اگروال کا جو کی تین رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے آپ کو بتا دیں کہ مائنک اگروال کو گیند باز ٹینٹ بولٹ نے الپو آؤٹ کیا تھا اس کے بعد ابھی بھارتی ٹیم کا سکور 26 رنوں تک پہنچا ہی تھا کہ پرتوی شوہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے ٹیم ساؤدھی کی ایک گیند پر وہ اپنا کیچ سما بیٹھے لیکن دوستو ابھی تو بھارتی ٹیم کے اور بھی بڑے وکٹ گرنے والے تھے اور وہاں بھی سب سے مہتپونڈ کھلاڑی ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ چتیشر پوجارا اور کپتان ویرات کولی چاہ کر بھی آج ٹیم کے لئے مجبوط پارٹنرشپ نہیں جھٹا سکے آپ کو بتا دیں کہ 88 گیندوں پر 24 رن لگا کر جہاں پوجارا کلین بورڈ ہوئے تو وہی کپتان ویرات کولی ڈی گرینڈ ہوم کی ایک گیند پر محس 14 رنوں پر LPW آؤٹ ہو گئے تھے دوستو اب تک بھارتی ٹیم کا ویٹنگ آرڈر پوری طریقے سے تہس نیس ہو چکا تھا آگے چل کر اجنگ کے رہانے بھی محس 9 رن پر آؤٹ ہو گئے اور امیش یادب بھی ایک رن بنا کر ہی پاویلین کی طرف چل دیئے لیکن دوستو دوسرے دن کے کھیل میں کچھ اچھا رہا تو انتیم پلوں میں رشب پنتوہ ہنمہ ویہاری کا کریس پر ڈٹے رہنا دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسرے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں جب بھارتی ٹیم کے لگاتار وکٹس گر رہے تھے تب ہنمہ ویہاری اور رشب پنت نے میدان پر اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھا دوستو دوسرے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں اگر ان دونوں کھلاڑیوں کا وکٹ بھی گٹ جاتا تو شاید بھارتی ٹیم تیسرے دن کے کھیل میں رن لگانے کی امید پوری طریقے سے چھوڑ دیتی پرنتو ابھی بھارتی ٹیم کے چار وکٹ بچے ہیں جس میں ہنمہ ویہاری رشب پنتوہ محمد شمی جیسے کھلاڑیوں کا نام بھی شمار ہے سبھی کھلاڑی مل کر تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کے لئے سو یا ڈیڑھ سو رن تو لگا ہی سکتے ہیں اگر کریس پر سیٹ رہی تو ویسے بھی ٹیسٹ فورمیٹ میں دن کا کھیل ختم ہونے تک ہی زیادہ وکٹ گرتے ہیں کسرے دن کے کھیل کی شروعات شاید اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے رشب پنتوہ ہنمہ ویہاری بھارتی ٹیم کے اس لڑکھڑاتے ہوئے بلے بازی کرم کو سمالیں گے کہنے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اب سیکنڈ انکس میں بھارتی ٹیم کتنے رن لگائے گی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دنہ نہیں بھولیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والے